بہت ساری بہنیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دوائی کھاتے ہیں تو پیڈرڈز آتے ہیں دوائی نہیں کھاتے تو پیڈرڈز نہیں آتے ایک بہت بڑا ایشو ہے اس کے پیچھے بھی جو سبب ہے وہ آپ کے ہارمونز ہیں اور میں اکثر جو کہتا ہوں کہ برین کو جو انفرمیشن ملتی ہے برین وہی کیمیکل پرڈیوز کرتا ہے اور برین نے جیسا کیمیکل بنانا ہے آپ کی بارڈی کے ہارمونز آپ کی بارڈی کے گیسٹرک جوز آپ کی بارڈی کے انزائمز آپ کی بارڈی کی سکریشن اسی کے کارڈنگ بننی ہے اوور ایموشنل ہونا اوور اگریسیب ہونا اوور ہائپر ہونا اور اوور تھنکر ہونا اس کو بند کریں لمبا سجدہ کریں یہاں سے چیزوں کو چھوڑنا سیکھیں دماغ کو ریلیکس کریں اور اس کے بعد یہ جو کلونجی اور میتھی دانا ہے سو گرام کلونجی سو گرام میتھی دانا دونوں کو مکس کر لیں پانچ گلاس پانی رات کو لیں تین چائے کے چمچ کلونجی میتھی دانا اس میں ڈالیں دو بڑے چائز کے لیمن ملائیں تین چمچ اس میں گڑھ ملائیں اور پانچ گلاس پانی کو اتنا پکائیں کہ ساڑھے چار گلاس لائیں اس کو مٹی کے کورے جگ میں ڈال دیں پانچ سے سات پتے سبز دنیا کے پانچ سے سات پتے پدینے کے ایک انچ کا ٹکڑا درک کا اور چار سے پانچ انچ کے سائز کا کھیرہ چھوٹا چھوٹا کارٹ کے اس کے اندر ڈال دیں یہ ڈیڑ گلاس صبح ڈیڑ دوپہ ہے ڈیڑ شام تین مہینے لگاتار یہ پلائیں سو فیصد انشاءاللہ منسز آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے اس کے بعد جوہ کا دلیہ اس نیت سے دیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمایا کرتی تھی ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو تلبینہ چھولوں پہ چڑ جاتا تھا گڑ میں اور دودھ میں جوہ کا دلیہ بنائیں اور یہ جوہ کا دلیہ دیں اور کوشش کر اس میں دو بادام دو کاجو دو پستے دو خرون ڈال لیں دو تین چھٹکیاں سفید تل کی دو تین چھٹکیاں چاروں مغز کی دو تین چھٹکیاں کشمش کی دو تین چھٹکیاں خشخاش کی دو تین چھٹکیاں سانف کی کوٹ کے جوہ کے دلیہ میں ڈال لیں تیسے نمبر پہ آپ ادرک لیسن پودینہ ناردانہ برابر مقدار میں اس کے ساتھ آدھا پاؤ سلات اور ایک چمچ چھٹنی کا صبح آدھا پاؤ سلات اور ایک چمچ چھٹنی کا دوپیر یہ لیں رات کو اگلاس دودھ لیں آدھی چاہ کی چمچ حلدی آدھی چاہ کی چمچ دارچینی آدھی چاہ کی چمچ سانف دو سبز علاچین اور دو لاؤن اس کو اتنا پکائیں اتنا پکائیں کہ اگلاس دودھ پونا رہ جائے یہ رات کو سونے سے پہلے لیں بہترین علاج اب اللہ اتنے لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اتنی بہنیں دوائیں دیتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں